لیڈیز اینڈ جنٹلمن آج ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ کیسے ایک معمولی سا نظر آنے والا بچہ مائن کاف میں خوف کا دوسرا نام انٹرٹی 303 بن گیا لیکن اس سے پہلے گائز آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایکچولی چینل پر سبسکرائبڈ ہے تو اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو تاکہ ہم لوگ ہنڈرڈ کے کے قریب جلدی سے جلدی پہنچ سکیں ناو لیٹس گو جو کہ روئے جا رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ اتنی رات کو یہاں پر بھلا کسی بچے کو کون چھوڑ کر جا سکتا ہے لیکن وہ پلیجر دل سے ایک اچھا انسان تھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا لیکن اس پلیجر کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ انٹیٹی 303 ہے تو انٹیٹی نے پلیجر کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر دیا تھا وہ پلیجر کے ساتھ رہتا تھا ان کو شکار کرنے میں مدد دیتا تھا ان کے ساتھ لکڑیاں توڑتا تھا اور پاکی سارے کام بھی کرتا تھا لیکن نہ ہی انٹیٹی کو اور نہ ہی پلیجر کو اس کی اصلی طاقت کا اندازہ تھا پھر ایک دن انٹیٹی پلیجر کے ساتھ ایک ویلیج پر ریڈ کرنے کے لیے گیا لیکن اس ویلیش کا گولم کافی سٹرانگ تھا اور وہ پلیجرز کے لیے کافی پرابلمز کریئٹ کر رہا تھا لیکن تبھی انٹیٹی نے بہت ہی آسانی سے اس گولم کا صفایہ کر دیا یہ دیکھ کر دوسرے پلیجرز بھی بہت حیران ہوئے لیکن ایک بات کا تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا اب کئی سال گزر چکے تھے اور انٹیٹی کی پاور اور بھی زیادہ انکریز ہو چکی تھی اور وہ اس پلیجر آؤٹ پوسٹ کا لیڈر بن چکا تھا لیکن یہ سب انٹیٹی کے لیے انف نہیں تھا اسے اور بھی زیادہ پاور چاہیے تھی اس لیے اس نے ایک ایک کر کے سارے پلیجرز کو مارنا شروع کر دیا وہ ساری دنیا پر خود ہی قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس طرح اس نے سارے پلیجرز کا خاتمہ کر دیا اب وہ اس پلیجر آؤٹ پوسٹ پر اکیلا بچا تھا لیکن وہ یہاں بر رکا نہیں بلکہ اس نے پوری کی پوری پلیجر آؤٹ پوسٹ کو بھی ڈسٹرائے کر دیا پھر وہ وہاں سے نکل گیا اور پاور کی خوج میں اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کسی بھی تھرہا اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بننا اب اور بھی کئی سال گزر چکے تھے اور انٹیٹی اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو چکا تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ جب تک وہ انڈر ڈرائگن کو نہیں ہرا دیتا تب تک وہ اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص نہیں بن سکتا کافی عرصہ میند کرنے کے بعد اب اس نے فائنلی وہ سارے ویپنز اکٹھا کر لیے تھے جو کہ اس کو انڈر ڈرائگن کے ساتھ فائٹ میں کام آنے والے تھے اور اب وہ بلکل ریڈی تھا انڈر ڈرائگن کو ہرا کر اس دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل آدمی بننے کے لیے لیکن جیسے ہی وہ انڈ کے اندر داخل ہوا تو اس کے اوپر انڈر ڈرائگن اور انڈر من نے اکٹھے اٹیک کر دیا اس کو پتا تھا کہ یہ اس کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے انڈ کرسٹلز کو ڈسٹرائی کرنا سٹارٹ کیا بکان اس کو پتا تھا کہ انڈر ڈرائگن اپنی ساری پاورز جو ہیں وہ انڈ کرسٹلز سے لیتا ہے اور ان کو ڈسٹرائی کرتے کرتے ہیں انڈٹی آل موسٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا لیکن انڈٹی کو روکنا بہت مشکل تھا اور اسی طرح اس نے سارے انڈ کرسٹلز کو ڈسٹرائی کر دیا اور پھر ہوئی وہ ایک ایک فائٹ سٹارٹ انڈر ڈرائگن ورسز انڈٹی 303 موسیقی 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 اور اس طرح انٹیٹی 303 نے انڈر ڈریگر کو ہرا دیا اب وہ پوری مائن کا ورلڈ میں سب سے زیادہ سٹرانگیسٹ آت بھی بن چکا تھا اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی پوری مائن کا ورلڈ میں کوئی نہیں تھا جس کی پاور کو چیلنج کر سکے انڈی ڈریگر کو مارنے کے بعد انٹیٹی نے انڈی کی اندر اپنے لیے ایک بہت زبردست کیسل بنایا جہاں پر اس نے اپنی وکٹری سیلیبریٹ کی لیکن وہ ابھی بھی پوری طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا اس کے دل میں ابھی بھی یہ خطرہ تھا کہ شاید پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص بچا ہو جو کہ ایک دن اس کو چیلنج کر سکے اور بعد میں اس کو ہرا کے اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بن جائے اس لیے وہ ایک انتریامی بابا کو ملنے گیا ایک ایسا انتریامی بابا جس کو اس دنیا کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور وہ فیوچر بھی پریڈکٹ کر سکتا تھا اس انتریامی بابا نے انٹیٹی کو بتایا کہ ایک دن ایک مائنڈ کاف ویلیج کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ نہ صرف اس کو ہرائے گا بلکہ پوری مائنڈ کاف دنیا پر راج کرے گا اس انتریامی بابا کی پریڈکشن سننے کے بعد انٹیٹی 303 کے دل کے اندر اب خوف پیدا ہو گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائنڈ کاف کی ویلیج میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو کہ ایک دن اس کو ہرائے پھر اس نے جو کیا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے ایک ایک کر کے مائنڈ کاف کے سارے ویلیجز کو ڈسٹرائی کرنا سٹارٹ کر دیا اور سارے ویلیجرز کو مارنا شروع کر دیا تاکہ کسی بھی ویلیج کے اندر کوئی بچہ نہ پیدا ہو سکے جو کہ فیوچر میں اس کو چیلنج کر سکے پھر ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کو وہی انتریامی بابا ملا جس نے اس بچے کے بارے میں پریڈکشن کی تھی اس بابا نے انٹیٹی 303 کو بتایا کہ تم جو مرضی کر لو لیکن پھر بھی تم اس بچے کو پیدا ہونے سے نہیں روک سکتے جو کہ تمہیں ہرائے گا اور مائنڈ کاف کی دنیا کو تمہارے سے مقت دلوائے گا یہ سب سننے کے بعد انٹیٹی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے وہی پر اس بابا کو ختم کر دیا پھر انٹیٹی یہاں پر نہیں رکا بلکہ اس نے مائنڈ کاف میں سارے ویلیجز کو ڈسٹرائی کرنے کے بعد مائنڈ کاف میں جتنے بھی پلیجر آؤٹ پوسٹ تھے ان کو بھی ڈسٹرائی کر دیا تاکہ اس دنیا میں کوئی بھی اس کو چیلنج نہ کر سکے یہ سب ہونے کے بعد مائنڈ کاف کی پوری دنیا دہشت میں تھی لوگ خطرے سے کام پ رہے تھے ویلیجز جل رہے تھے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انٹیٹی 303 کی دہشت ہر طرف پھیل چکی تھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد انٹیٹی خوش تھا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا فیوجر سیکیور کر لیا ہے کوئی بھی فیوجر میں اس کو چیلنج نہیں کرے گا نہ ہی کوئی اسے سٹرانگ بچہ مائنڈ کاف میں پیدا ہوگا لیکن قسمت کو کچھ اوری منظور تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہی ہوا جس کی اس بابا نے کئی سال پہلے پر اڈکشن کی تھی مائنڈ کاف کی دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے فیوجر میں جا کے انٹیٹی 303 کو چیلنج کیا اور اس کے بعد اس کو ہرا کر مائنڈ کاف کی پوری دنیا کو انٹیٹی کے شراب سے مخت کروایا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے سو گائیز یہ جاننے کی لیے آپ لوگ کو میری لاس ویڈیو دیکھنی پڑے گی جس کا لنک آپ کو دسکرپشن گندر مل جائے گا جلدی سے جا کے وہ چیک اوٹ کر لو تو آپ لوگ کو پوری سٹوری کی سمجھ آ جائے گی تو گائیز that is gonna be it for today's video کیسی لگی آپ لوگ کو سٹوری مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ اور بھائی جان ہم لوگ نے ابھی ابھی گراس کر لیا ہے 50,000 سبسکرابرز guys I am really really happy آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جس نے بھی سبسکراب کیا ہے اور ان سالوں کے اندر جتنے سال ہم YouTube پہ ہو گئے ہیں آپ لوگ نے سپورٹ کیا ہے یقین کہ دل سے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کی سپورٹ دیکھتا ہوں تو guys یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طرح سپورٹ کرتے رو اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو بھائی بنا نیشن کا حصہ بنچاو آپ بھی جلدی سے سبسکراب کر لو جلدی سے بیچے آپ کو ریڈ گلر کا بٹن نظر آرہا ہوگا اس کو جلدی سے گریہ کر دو سہی ہے so guys that is it stay home stay safe stay tuned bye موسیقی موسیقی